قیامت کا دن ہوگا جب آمال تولے جائیں گے اور قرآن پاک میں بھی اللہ کا تبارک و تعالی اس بات کو سورہ کارعہ میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ بَوَازِينِ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ قرآن کہتا ہے جس کی تولے بھاری ہو گئی نیکیہ کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش میں ہوگا چین میں ہوگا جنت میں چلا جائے مگر اس کے برعکس اس کے اپوزٹ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ جس کی تولے ہلکی پڑ گئیں جس کی نیکیہ کم گناہ زیادہ وَأُمْ بُحُو حَاوِيَةِ وہ حاویہ میں جائے گا وَمَا أَدْرَا كَمَاهِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ قرآن کہتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے ڈالا جائے گا اُس دن ایک بیلنس شیٹ بنے گی اُس دن حساب ہوگا نیکیاں زیادہ تو جنت میں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ تو دوزخ میں اب احادیث پہ یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی صرف ایک نیکی کم اب وہ مارا مارا پھرے گا اپنی ماں کے پاس جائے گا اپنے والد کے پاس جائے گا دوستوں کے پاس جائے گا تم پر میں نے اتنے احسان کیا اگر ایک نیکی دے دو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے مگر اُس دن نہ ماں کام آئے گی نہ والد کام آئے گا نہ دوست کام آئے گا اسی طرح بچے کے پاس ماں آئے گی بیٹے کے پاس باپ آئے گا مگر وہ بھی ایک دوسرے کو کوئی نیکی دینے کے لیے یا گناہ کا بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اب ایسا سینیریو ہو مجھے بتائیے اُس بندے کو قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی کہ ایک نیکی کاش میں دنیا میں اور درود پڑھ لیتا کچھ نوافل پڑھ لیتا تھوڑی تلاوت کر لیتا یا میں جو گناہ کرتا تھا ان میں سے کچھ گناہ ہی کم کر دیتا تاکہ میری نیکیوں کا پلڑا باری ہو جاتا اب میں بڑا ریالسٹک کوئسٹن کرنے جا رہا ہوں اپنے بارے میں تو میں جانتا ہوں ہم اپنے بارے میں اگر واقع ریالسٹک سوچیں تو شاید ہمارے گناہ زیادہ ہیں ہماری نیکیاں کم ہیں روز ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اب سوچیں اگر قیامت کے دن عامال نامے تولے گئے تو تو ایسا لگتا ہے ہم مارے جائیں گے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا زندگی میں کرنا ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا باری ہو اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے ہمارے میزانِ عمل کو جو بیلنس کرنے کا فارمولا ہے وہ درودِ پاک ہے کہ جتنے درود پڑھتے جاؤگے اگر اللہ کرے یہ تصور جم جائے کہ میرے ہاتھ میں تصویح ہے میں درود پڑھتا جاؤں میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا میرے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا فضول باتوں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے کیوں اتنا فضول ٹائمز آیا کرتے ہیں چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کیا کریں کہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ قصر سے درود پاک پڑھیں گے